بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبر سائر آلید دیسی پور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ خیلی سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسے پیلائیں ہوں جس ٹائم بھی ہم بنا لیں گے یہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور دوسرا ہم اگر یہ کسی ٹائم بھی ہم بنا لیں گے تو بہت مزے کی ریسے پیلائیں گے تو اگر گوست وغیرہ بنا بنا گئے انسان مطلب تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈیشن بہت ہی مفید ہے تو آج میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں تو اس کا نام آلو بینگر ہے مطلب ایک الگ سے طریقے سے ہم بنائیں گے تو جو یہ ریسیپی مطلب آپ ٹائے کریں گے میرے ساتھ مل کے یہ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے انگریڈیٹس دکھا دیتے ہیں اس کے تو اگر یہ آپ نے مطلب گھر میں بنایا آپ نے کئی دفعہ یہ بنائے ہوں گے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آدھا کلو بینگر لے لیے تو یعنی کہ تین سے چار عدد تھے یہ تو میں نے دو کے چھلکیں نہیں اتارے اوپر سے یہ دیکھیں دو کے چھلکیں نہیں اتارے تھے دو بینگروں کے تو اگر آپ یہاں پہ ایک کلو لے رہے ہیں تو ایک کلو میں سے آدھے آدھے مطلب کر لیں چھلکوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چھلکوں میں زائقہ بہت زیادہ ہوتا ہے اوپر کے تو ہم نے تین کو اتار دیا تھا دو کو ہم نے ایسی چھلکوں کو رہنے دیا تھا تو یہ میں نے اس شیپ میں کٹ لیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تو میں نے یہ پانی میں ڈپ کرنے کا مقصد یہ ہے میں نے پانی کے اندر نمک ایک چمچ بھر کے ڈال دیا تھا اور یہ باریک باریک کٹ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ بینگن ہمارے کالے نہ ہوں تو یہ ہمارے ہمارے بینگن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے تین آدد یہاں پہ لے لیں یہاں پہ آلو لے لیں جو میں نے اس شیپ میں کٹ لیں ٹھیک ہے تو یہ آلو بینگن ہم اس طریقے سے بنایں گے کہ یہاں میں نے دو ٹیماتر لے لیں جو باریک باریک کٹ لیں تو ہم نے یہاں پہ تین چمچ دہی کا یュوز کریں گے اور یہاں پہ تین سے چار سبز مرچے میں نے لمبے لمبے اور یہاں پر اگر سپائسز میں آجائیں تو یہاں پر نمک ہم نے ایک چمچ لے لیے ایک چمچ ہم نے سوکا دھنیا پیسا ہوا لے لیے ایک چمچ ہم نے رینڈچی لے لیے یعنی کہ سرک مرچے لے لیے اور آدھی چمچ ہم نے یہاں پر حلدی کا یوز کریں گے اور ایک چمچ ہم اس کے اندر بھر کے زیرے کا ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم حسب زائقہ ڈھی کا بھی یوز کریں گے یعنی کہ ایک چمچ بھر کے ڈالیں جس طرح مطلب سبزیوں میں گھی کی آئیل کی یعنی کہ سبزیوں میں یہ جار ہوتی ہے سمجھو تو یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لاتا ہے کوشش کیا کریں گھی کا اور آئیل کا سبزیوں کے اندر خاص طور پر زیادہ یوز کیا کریں چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویبرز یہ دیکھیں میں ہاں پر کوکر لے لیا ٹھیک ہے یہ کوکر کے اندر بنیں گے تو ہم نے یعنی کہ ہمیں گھول کے بنانے یعنی کہ کھڑے کھڑے نہیں بنانے مکس کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے بنانے یعنی کہ جسے بینگن کی یعنی کہ ایک آلو کی بھجیاں ہوتی ہے یہ ہم بینگن کی بھجیاں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس قدر مزے کے بنتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی الگ سے ہوتا ہے تو جس طرح سے میں بنا رہی ہوں آپ اسی وی� جس طرح کی جائے گا تو اس طرح سے بہت ہی بجے کے بنانے گے یہ دیکھیں میبرز یہاں پر ہمارا گھی مطلب اچھے سے گھرم ہو گیا تو یہ میں انگریڈینٹ سے جس طرح میں نے آپ کو شوق کی دی تو اس طرح ہم سے پیاز اور ادرک لیسن کا پیش میں تھوڑا ویڈیو سے سکیپ ہو گئی تھی ہمارے سے تھوڑا خلیپ بزرامی سو گیا تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر میڈیم پیاز کاٹ کی ہے ایک بار ایک بار میڈیم پیاز لے لیا جو میں اس کو لائٹ براؤن کر ل مطلب اچھے سے فرائی کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں میبرز یہاں پہ مطلب ہمارا جب تک لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا ہم اس کو اچھے سے فرائی کرتے رہیں گے لوٹو میڈیو فلیم پہ کرتے رہیں گے اسے اچھے سے برائی مطلب اور ساتھا چمچ بھی ہلاتے رہیں گے اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں جلدی سے جا کے سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ یہ ہمارے لئے بہت بڑا ارام ہوتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پیشی بھی ہوتی لائک ہے تاکہ ہمیں پتہ چلیں کہ ہماری ویڈیوز لائک بھی کی جاری اور دیکھتے بھی جائیں گے مجھے چند مہینوں میں لیکن جو لوگ نئے ہیں وہ بھی جلدی سے جا کے سبسکرائب کریں تو یہ دیکھنی بھلک ہمارا پیار بھی براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو جو سیز آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں کومنٹس کے تھروں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک کھانے والا چمت یعنی کہ ایک ٹیبل سپون ہی ہے لیکن کھانے والا پہ چمت ہوتا ہے ادھرک لہسن کا پیس ڈال گئی میں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر بہت بھی مزے کا طرقہ لگ جاتا اور بہت بھی مزے کی شبو آنا شروع جاتا ہے یہ دیکھنی بھل ہم نے ادھرک لہسن کا پیس ڈالا تھا اس کے اندر تو وہ اچھے شبو بھی دینا شروع ہو گیا اور میں نے تھوڑا سا اس کے اندر چمچ بھر کے پانی کا پیڑا دیا ہاں اس کے أندر ایک ہم اس کے اندر چھوڑا اچھے سا بہت بھی مزید لیں اس کے اندر چمچ بھی لائے جو سا اس کے اندر چمچ بھی لائے جب سالا کیا جسے سا تمچھنا ہم اس کے اندر چمچ بھی لائیں 10 در مزید لائے جو لمحافظہ 2 ڈنگی步 ڈال crochet 5 ڈنگیiture 2 ڈنگی دب priєкт دیں گے ویڈیو کو این تک دیکھا کریں چیز سمجھ آئے تو پھر ہی مزے کی مزے وہاں ہوگی میں اس کو دو میسکی لے کور کر دوں گی تاکہ ہمارے ٹیماتر اچھے سے گلدے یہ دیکھیں میورز ہمارے ٹیماتر گلنا شروع ہوگیا ہے تو اب ہم اس کی اچھے سے بنایا کر لیں یہ دیکھیں اب میں نے دھکاروں کو مطلب کور کو اتار دیا تو اچھے سے ہم اس کو بنایا کر لیں اچھے سے گلد اچھے سے گلد اگر ٹیماتر ثابت نہیں ہے تو جسہ ہمیں چندر آلو ہوا گا رہاiencies تو یہ خود سے جل جائیں تو پھر ہمارے ٹیماتر ملعہ ٹیماتر اچھے سے ہم اس کی آئچہ بنای کر لیں اب یہاں پھر ہمارے ٹیماتر آلو اےڈ کر دیں اس کی اچھے سے گلد اچھے سے گلیں ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی بہت سکی لگے گی ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں اس طریقے سے آپ بھی اس طریقے سے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ میں نے بینگلوں کو نمک والے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا ہم اس طریقے سے بینگلوں کو بینگلوں کو ملک کر دیں گے اور اس طریقے سے بہت سکی لگے 2 اور 2 کا مکتر ہیے ان کو smasher کریں ان کو smasher کرنے کا مقصد یہ ہے ان سے در کوئی کسی قسم کا معلومہ پر نمک کا کوئی ذرہیا یا نمک نہیں جائے بس اتناپی یہ کاقتل ہے اور میں اس کو smasher سکتے ہیں آپ دو چیز رسے سے کیا اس کو سکتے ہیں یہ ہمارے واش ہو گیا اور اپنا یہ سے ایک منٹی یا سکتے ہیں یہ ہمارے فاسر ہو گیا اور اب میں پر اپنے 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 بڑی رہے ہیں یہاں پہ ہم نے آلو کو گلانا نہیں ہے کہ ہمیں بھی گلائے کرنی ہے تو یہاں پہ میں اس کو جو ہمارے بینگر لکھیوں میں یہ دیکھیں میں اس کے لئے ڈال دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے اکشی سے اس کو بھی مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جھڑ پڑ بننے والی ویڈیٹیبل ہے بس کارتے میں تھوڑا سا ٹائم لیکس ہے پکانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور یہ ایسے اس طریقے سے بنتی بھی ٹیٹھ کی ہے اور کوشش کیجئے گا ککر کے اندر ہی بنائیں ککر کے اندر اس کا ٹیٹھ سے دوبالا ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سے ایک دو منٹ کا پریشر لگا لیں گے بینہ پانی لگا لیں گے یہ دیکھیں میگرز یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پریشر لگائے ہوئے ہیں تو یہ میں یہاں پہ اس کو اپن کروں گی یہ دیکھیں ماشادتہ آپ دیکھیں گے یہ کس قدر خوبصورت اس کی مطلب نوک آئی ہے تو یہ وہ لوگ بھی تھائیں گے جو یہ پہلے کبھی کسی نے نکھائی یا بچے مطلب پسند نہیں کرتے تو اگر اس طریقے سے آپ مسائلہ بھول کے اچھے اس طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بلتے ہیں لیکن اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ہم اچھے سے کھول کے بنائیں گے تو مطلب عم کر سے کھول نے عم کرام کی دیکھیں یہ مطلب ضائق تو مطلب لیکن اس طرق سے بہت پہر شاوتی یہ بڑے جاتی اللہ apply ہم اس کی دیکھیں گے تم میں بقی ب Assembly جنگر مازودی تم میں اچھے سے پہر شاوتی جوڑ کر لیں گے دیکھیں Πئرہ شاوتیے آئے تو تم اچھے دیکھیں آپ اس کی بنائائے کروں گے جب سر چلوڑ ضائع نبی ہے اس طریقے سے آپ کے بنایے گا بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اس طریقے سے میں ایک سے دو منٹ تک بنائے کر لوں گی کیونکہ ہمارے بینگن بلکل اس کے اندر مطلب گل گئے ہیں یہ دیکھیں ویور ماشاءاللہ ہمارے یہ دیکھیں آلو بینگن بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مطلب یہ لگ ہونا چیر ہو گیا اور مسالہ لگ ہونا چیر ہو گیا تو آلو بھی اچھے سے گل گئے ہیں اور یہاں پہ مطلب وہ دنیا سے بھی گارنش کر سکتے ہیں اندر ملک پاراک کے ساتھ بھی آمارا ہمارا ملک بینگن بلک ختم کر سکتے ہیں تو پہیئے ک Game Maker بدینگن بلک آئی اورسامуют اندران ہے اور بچے خاص طور پر اس ویڈیٹیبل کو دیکھتے انکار کر رہے ہیں کہ مطلب کھانا کھانے سے تو اس طریقے سے مطلب ہمارے گئے جیٹیبل نظر بھی نہیں آرہی اور صرف اس میں آلو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے آپ بھی اچھے سے گول کی طرح دے گا اگر ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر کر دیا کریں تو میں یہ آپ کو دش آن بھی کر ٹoga دی خواہ دیتی ہوں اور میں یہاں پہ دو منٹ کے لئے اس کو کبر کر دیتی ہوں تاکہ اس کا مطلب آلہ ہو جائے اور مطلب اچھی سی اوپر گھریڈی بن جائے تو میں آپ کو یہ دش آن بھی کر کے دیکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میورش اس کو ایک سے دو منٹ ہو گئے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں اس طرقے سے میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کو دش آن بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کھانے میں بھی بہت لذیذ اور لک وائز بھی بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں تو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اس کو دیش آؤٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میورز اگر آپ کو ہماری ڈیشیز پسند آرہی ہیں ہماری ریسپی پسند آرہی ہیں تو ہمیں لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں تو یہ آپ لوگوں کا بہت اچھا بہت ہی خوبصورت ہمارے لئے اور ہمارے خوشی کا بھی مطلب بہت اچھا سبب بنتا ہے تو ہمارے ذہن میں آئی ڈیاز بھی بہت آتے ہیں آپ لوگ جب شیئر لائک ہے اور سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت شکریہ اللہ حافظ